آزم خان کے ریہا ہونے پر سپا پرمکھ نے ٹوئٹ کیا ہے اس وقت کی بڑی خبر اکھلیش شیادو نے ٹوئٹ کر آزم خان کو بدھائی دی ہے اور ریہا ہونے پر ان کا ہاردک سواگت بھی اکھلیش شیادو نے کیا اس ٹوئٹ کے ذریعے اس فیصلے سے سپریم کورٹ نے نیائے کو نیا مانک دیا تو نئے مانک دیا گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے اکھلیش شیادو کی طرف سے سبا کے برش پنیتا اور ودایق مانیے شریع آزم خان جی کے زمانت پر یہاں ہونے پر ان کا ہاردک سواگت زمانت کے اس فیصلے سے سروچ نیا ایلے نے نیا ایک کو نئے مانک دیا ہیں پورا اعتبار ہے کہ وہ انیے سبھی جھوٹے ماملوں اور مقدموں میں بائزت بری ہوں گے یہ اکھلیش شیادو کا ٹوئٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے تو ٹوئٹ کر انہوں نے آزم خان کا نہ صرف سواگت کیا بلکہ یہ بھی اعتبار جتایا کہ انہوں نے سبھی جھوٹے ماملوں اور مقدموں میں بائزت بری ہوں گے اور جھوٹ کے لمحے ہوتے ہیں صدیہ نہیں ہوتی ہے یہ انہوں نے کہا ہے اپال ٹوئٹ آ چکا ہے اکھلیش شیادو کا بھی اور اس ٹوئٹ کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپا کے ورش پنیتا اور ودایق آزم خان کا سواگت کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ ماملوں میں بھی بری ہوں گے تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آزم خان کی تصویریں عدیب ان کے بیٹے جو ان کے بڑے بیٹے ہیں ان کی تصویریں عبداللہ ان کے اور انوگ گپتہ کے گھر کی یہ تصویریں ہیں جہاں تمام سمرتھک اس وقت جب وہ نکلے وہاں سے انوگ گپتہ کے گھر سے تو وہاں پہنچے تھے جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ایک طرف عبداللہ آزم تو دوسری طرف عدیب آزم بھی ان کے نظر آ رہے ہیں تمام سمرتھک ان کے نظر آ رہے ہیں انوگ گپتہ کے اور ٹوئٹ اکھلیش شیادو کا بھی آ گیا شیپالی آدب اگر پہنچے پاکھلیش آدب انہیں میٹے ہیں دیکھئے اکھلیش آدب جی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پارٹی کے راشتے ادھیکش ہیں اور وہ آزم خان جو ان کے گھر کے بیواد ہو چاہے ان کے پارٹی کے تمام ساری چیزیں ہو ان کے لیے وہ اتنی لیٹ لتیپی کیوں کر رہے ہیں کم ات کم ایک بار سپاکی راشتے ادھیکش آکھلیش آدب کو سوچنا چاہیے کہ کوئی پورا دیش ہی نہیں پوری دنیا نے چاہے خوشی جتائی ہے چاہے اپنے مند سے ان ناراض کی جتائی ہے لیکن بیعا کی ہے آپ سوچئے ان کے بیرودی ان کے سگے سمبندی پوری دیش پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی ہے سب نے جان لیا ہے کہ آسم خان جو ہیں ان کو زمارت مل گئی ہے آج وہ اپنے گریہ جنپد رامپور پہنچنے والے ہیں اور میں ایک پیچ میں تصویر دکھا رہا ہوں دیکھیں ان کے گھر کے سامنے ابھی گلی میں چونہ پڑھ رہا ہے نگر پالکہ کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں آج ان کے سواگت سامان کے لیے کہ آج ان کے گھر کے محنم میں یہاں پر چونہ پڑھ رہا ہے دیکھیں ابھی ابھی یہ چونہ پڑھ رہا ہے یہ تصویر دکھا رہے ہیں اور گھر میں یہ جھالر بھی لگائی ہے یہ ڈیر وزے تقریباً یہاں پر جھالر لگائی گئی تھی اور یہاں پر آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے گھر پر کچھ لوگ یہاں پر نگر پالکہ کے پہنچتے ہیں اور وہ ان کے سواگت سامان کے لیے یہاں پر چونہ ڈالتے ہیں یہ وہی گلی ہے یہاں پر کبھی ان سے ملنے کے لیے لوگ ترستے تھے سیلی اپرو سلام کرنے کے لیے بڑے بڑے راج نیتہ ہوں یا پھر آئی ایس آئی پی ایس افسر ہوں وہ یہی پر کھڑے رہتے تھے لیکن آج جیسے ہی ان کے دن اچھے ہوئے انہیں زمانت ملی کہ نگر پالکہ کے لوگ کرنچاری یہاں پر سواگت سامان کے لیے ان کی گلی ہے چونہ ڈالنے کے لیے پہنچ گئے لیکن کل تک ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر کیا ہوتا تھا کیا ساری چیزیں ہوتی تھیں ہم نے بیچ بیچ میں رو جانا پورے دیش اور دنیا کو دکھائی بھی ہیں اور بتایا بھی ہے بلکہ تو انہوں نے پورے دیش اور دنیا کو ہر ایک تصویر دکھائی ہے چاہے آزم پر مقدمے لکھے جانے کی ہو چاہے اب ان کی رہائی کی ہو یا پھر ان کے دور میں جو سرکار میں ان کی ٹوٹی بولتی تھی وہ بھی ہم نے لگاتار دکھائی اور سماجوادی میں ان کا کتنا سمان تھا یہ بھی ہم نے دکھایا لیکن اس وقت ہم پال کہاں پر آپ موجود ہیں وہ تصویریں ہم دیکھنا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیں گے کہ آزم خان کب تک رامپور پہنچیں گے اور دیکھئے آزم خان کو پانچ گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ایک لمبا سفر ہے اور پانچ گھنٹے کے بعد جب وہ یہاں پہنچیں گے تو یہاں پر کیسے سواگت سمان رامپور میں آزم بادی لوگ کریں گے یہ ہم دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اپنے گرہ جنپت میں پہنچ کر آزم خان اب کیا بولیں گے کیونکہ سیاسک کا ایک نیا قدم اب رامپور سے ہی شروع ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے تمام ساری چیزیں ہوئی ہیں تو ان کے اپنے جب بیگانے ہو گئے تو ان بیگانوں کو لے کر اب آزم خان کیا بولیں گے بلکہ تو اب یہی سب سے اہم ہوگا کہ آزم خان کیا بولتے ہیں بھلے ہی پوسٹر لے ہوئے لوگ لہزر آ رہے ہیں کہ کنگ اس بیک اور کنگ اس بیک ہو رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کنگ کیا کہے گا سب کی نظریں اس پر ہوں گی آمپال بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لیے پل پل کی اپ ڈیٹ آپ سے لیتا رہیں گے لیکن فلحال بہت شکریہ